السلام علیکم میں سفیزم الاسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے تسکیرت الاولیہ حضرت شیخ فرد الدین اتاری اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 104 پہ آپ کو باپ 13 یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جنون مصری رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقب تارف آپ سلطان معرفت اور بحر توحید کے شاناور تھے عبادت و ریاضت سے مشہور زمانہ ہوئے لیکن اہلِ معرفت ہمیشہ آپ کو زندگی کہہ کر آپ کی بزرگی و عظمت سے منقل رہیں آپ نے بھی کبھی کسی پر اپنے اعصاف کے زہار کی زہمت نہ فرمائی جس کی وجہ سے تاہیات آپ کے حالات پر پردہ پڑا رہا آپ کے تائب ہونے کا واقعہ عظیب و غریب ہے وہیا کہ کسی شخص نے آپ کو خبر پہنچائی کہ فلا مقام پر ایک ناظبان عابد ہے جب اس سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا اپنے نفس سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تو عبادتِ الٰہی میں میری ہم نوائی نہیں کرے گا میں تجھے یوں ہی عذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے یہ واقعہ دیکھ کر آپ کو اس پر ایسا طرح آیا کہ رونے لگے جب نوجوان عابد نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو ایک بہایا معاصیتکار ترس کھا کر رو رہا ہے یہ سن کر آپ نے اس کے سامنے جا کر سلام کیا اور مزاز پوشی کی اس نے بتایا کہ چونکہ یہ بدن عبادتِ الٰہی پر آمادہ نہیں ہے اس لئے اسے سزا دے رہا ہوں آپ نے کہا کہ مجھے تو یہ غمان ہوا کہ شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کوئی گناہ عظیم سرجد ہو گیا ہے اس نے جواب دیا کہ تمام گناہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے جنم دیتے ہیں اس لئے میں مخلوق سے رسم اور راہ کو بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تم تو واقعی بہت بڑے جاہد ہو اس نے جواب دیا کہ اگر تم کسی بڑے جاہد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے کی پہاڑ پر جا کے دیکھو چنانچہ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک نوجوان کو جس کا ایک پیر کٹا ہوا باہر پڑا تھا اس کا جسم کیڑوں کے خوراک بنا ہوا تھا جب آپ نے صورت حال معلوم کی تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں اسی جگہ مشروف عبادت تھا کہ یہ خوبصورت اور سامنے سے گزری جس کو دیکھ کر میں فریو شیطانی میں مبتلا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا اس وقت ندہ آئی کہ اے بغیرت تیس سال خدا کی عبادت و عطاعت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ہے لہٰذا میں نے اسی وقت اپنا ایک پیر کار دیا کہ گناہ کے لئے پہلا قدم اسی پیر نے بڑھایا تھا پھر بتائیے کہ آپ مجھ گنہگار کے پاس کیوں آئے ہیں اگر واقعی آپ کو کسی بڑے زاہد کی ضرورت ہے تو اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیے لیکن جب بلندی کی وجہ سے آپ کو پہنچانا ناممکن ہو گیا تو اس نوجوان نے خود ہی ان بزرگ کا قصہ شروع کر دیا اس نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں ان میں ایک دن کسی نے یہ کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے بس اس دن سے انہوں نے یہ اہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ میں استعمال ہی نہیں کروں گا جب بغیر کچھ کھائے ہوئے کچھ دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دے دیا کہ ان کے گرد جمع رہ کر انہیں شہد مہیا کرتی رہے چنانچہ ہمیشہ وہ شہد استعمال کرتے ہیں یہ سن کر حضرت جنون نے تر سے عبرت حاصل کیا اسے وقت سے باتت وریازت کے طرف متوجہ ہو گئے آپ جس وقت پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ درک سے نیچے آ کر بیٹھ گیا اس وقت آپ کو خیال آیا کہ نہ جانے اس کو رسک کہاں سے مہیا ہوتا ہوگا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پرندے نے اپنے چونچ سے زمین کریدی جس میں ایک سونے کی پیالی برامد ہوئی اس میں تل بھرے ہوئے تھے اور دوسری چاندے کی پیالے گلاب کے ارک سے لبریز تھی چنانچہ وہ پرندہ تل کھا کر اور گلاب پیکر درخت پر جا بیٹھا پیالیاں گائب ہو گئی یا دیکھر آپ نے بھی اسی دل سے توقل پر کمر باندھ لی یا اکان کر لیا کہ متوقل اللہ کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی اس کے بعد آپ نے جنگل کی راہ لی جہاں آپ کے کچھ قدیمی احباب مل گئے اتفاق سے وہاں ایک خزانہ برامد ہو گیا جس میں ایک ایسا تختہ جس پر اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارک کندہ تھے جس وقت خزانہ تقسیم ہونے لگا تو آپ نے اپنے حصے میں صرف وہ تختہ لے لیا ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے اے جنون سب نے دولت تقسیم کی اور تو نے ہمارے نام کو پسند کر لیا جس کے ایوٹ میں ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کے دروازے کشادہ کر دیئے یہ سن کر آپ شہر واپس آگئے واقعات آپ فرمایا کرتے کہ ایک دن میں لبے دریہ وضو کر رہا تھا کہ سامنے کے محل پر ایک خوبصورت عورت نظر آئی جب میں نے اس سے گفتگو کرنے کے لئے کہا تو اس نے کہا کہ دور سے میں تم کو دیوانہ تصور کیے ہوئی تھی جب کچھ قریب آگئے تو میں نے عالم سمجھا اور جب بالکل قریب آگئے تو اہلِ معلکت تصور کیا لیکن اب معلوم ہوا کہ تم ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ عالم نام مرحم پر نظر نہیں ڈالتے دیوانے وضو نہیں کرتے اور اہلِ معلکت خدا کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی میں نے یہ سمجھا کیا غائب کے ظانب سے ایک تنبیہ ہے ایک مرتبہ آپ کشتی پر سفر کر رہے تھے کہ کسی ویپاری کا موتی کھو گیا سب نے آپ کو مشکوک تصور کر کے جود وقوب کرنا شروع کر دیا آپ نے آسمان کے ظانب نظر اٹھا کر کہا اے اللہ تو عالم ہے کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی یا کہتے ہی دریہ سے صدحہ مسلیہ موہ میں ایک ایک موتی دبائے نمدار ہوئی آپ نے ایک مچھلی کے موہ میں سے موتی نکال کر اس ویپاری کو دے دیا اس کرامات کے مشاہدے کے بعد تمام مسافروں نے معافی طلب کی اس وجہ سے آپ کا خطاب جنون پڑ گیا آپ کی بہن پر آپ کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ یہ ایک دنیا آہت تلاوت کر رہی تھی کہ وَجَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَا وَأَنْجَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنْ مَسْسَلْوَا تو اللہ تعالیٰ سے ارج ہے کہ جب تُو نے بنی اسرائیل پر منہ وَسْلْوَا نازل فرما دیا تو مومنین اس سے محروم کیوں ہیں چنانچہ اسی وقت منہ وَسْلْوَا کا نزول ہوا آپ سہرہ کی زانب ایسے جگہ چلی گئیں چلی گئیں کہ پھر کچھ پتا نہ چلا آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے ایک پہاڑ پر بہت سے بیماروں کا استعمال دیکھا اور جب وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک عبادت گزار سال میں ایک مرتبہ اپنے عبادت گاہ سے نکل کر بیماروں پر کچھ دم کرتا ہے جس کے بعد سب سے ہتیاب ہو جاتے ہیں چنانچہ کچھ عرصہ میں نے بھی ان بزرگ کا انتظار کیا جب وہ برامت ہوئے تو آنکھوں کے گرد ہلکی ہو گئے تھے بہت کمزور ضعیف تھے پھر آسمان کے ظالم نظریں اٹھا کر تمام بیماروں پر کچھ دم کیا وہ سب فوراں ہی سیہتیاب ہو گئے جب وہ عبادت گاہ میں داخل ہونے لگے شفا ہو گئی لیکن میرا باطنی مرج بھی دفعہ فرما دیجئے یہ سن کر فرمایا کہ اے ایک جنون میرا ہاتھ چھوڑ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گرانی فرما رہا ہے کہ تُو نے اس کا دست کرم چھوڑ کر دوسرے کا ہاتھ تھام لیا ہے یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ چھوڑایا اور عبادت کا ہمیں داخل ہو گئے لوگوں نے جب آپ سے گریہ وزاری کی وجہ دریات کی تو فرمایا کہ رات حالت سجدہ میں نیند آگئی تو خواہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے مخلوق کو دس حصوں میں پیدا کیا جب ان کے سامنے دنیا پیش کی گئی تو دس میں سے نو حصے مخلوق کے دنیا پر فریفتہ ہو گئی پھر میں نے ایک حصہ بچیوی مخلوق کو دس حصوں میں تقسیم کیا اور ان کے سامنے جنت پیش کی گئی تو نو حصے اس پر فریفتہ ہو گئے لیکن ایک حصہ اس پر بھی متوجہ نہ ہو سکا پھر میں نے اس ایک حصے کے بھی دس حصے کر دیے اور جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ نہ تم جنب کے طلبگار بنے نہ جہنم سے خوف شدہ ہوئے پھر آکر تم چاہتے کیا ہو انہوں نے ارش کیا کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں اس سے آپ بکھو بھی واقف ہیں اسے بچے نے آپ سے ارش کیا کہ مجھے بطور ورسہ ایک لاکھ دینار حاصل ہوئے ہیں میری تمنا ہے کہ یہ سب آپ ہی کی ذات گرامی پر شرف کر دوں آپ نے فرمایا کہ حد بلوک تک پہنچنے سے قبل تمہارے لئے اس کا خرش کرنا نزائز ہے جب وہ بچہ شباب پر پہنچا تو پوری زائدات فقرہ میں تقسیم کر کے آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا کہ یہی نوجوان ایک دن آپ کے خدمت میں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ آج کر کچھ جرورت مند ہیں اس نے اظہارت تأصف کرتے کہا کہ کاش میرے پاس اگر آج دولت ہوتی تو میں آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا آپ نے اس کی نیت کو بھاپ کر یقین کر لیا یہ ابھی مفہوم فقر سے آشنا نہیں ہے چنانچہ اس نے فرمایا کہ پھلا دوہ خانہ سے یہ دوہ نہ کر گھس لو اور روگن میں ملا کر تین کرس تیار کر کے ان میں سوئی سے سراخ کر کے میرے پاس لے آو چنانچہ آپ نے ان تینوں گولیوں پر کچھ دم کیا تو وہ یاکوت میں تبدیل ہو گئی آپ نے فرمایا کہ کسی زہری کے پاس لے جا کر قیمت معلوم کرو چنانچہ زہری نے ایک ہجار دینار قیمت لگائی پھر اس نوجوان نے پورا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اس کو پانی میں بھول دو اور یہ اچھی طرح جہنشی کرلو کہ فقرہ کو مال و ذر کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سن کر وہ ہمیشہ کیلئے دنیا سے رخشت ہو گیا آپ نے فرمایا کہ میری تیس برس کی ہدایت کا نتیزہ یہ نکلا کہ صرف ایک شہزادہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہو سکا وہ ابھی اس طرح کی ایک دفعہ وہ میری مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں اس وقت یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ کمزور کا طاقتور سے جنگ کرنا نہایت بے وقوفی فیل ہے یہ سن کر شہزادہ نے کہا کہ میں آپ کے جملے کا مفہوم نہیں سمجھا فرمایا کہ اس سے زیادہ احمق کون ہو سکتا ہے جو خدا سے جنگ کرے یہ سن کر وہ چلا گیا یہ سن کر وہ چلا گیا اور دوسرے دن آ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ وسائل خداوندی کیلئے کون سی راہ اختیار کی جائے میں نے کہا کہ دو راہیں ہیں ایک چھوٹی اور دوسری طویر چھوٹی تو یہ ہے کہ خواہشات دنیا اور معصیت کو چھوڑ دے اور طویل اللہ یہ ہے کہ خدا کے سوا سب سے کنارہ کش ہو جائے اس نے آج کیا کہ میں یہی طویل اللہ اختیار کر رہا ہوں اس کے بعد اپنے عبادت وریاجت سے عبدال کے مقام پر پہنچ گیا حضرت ابو ظہر آور نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں اپنی مسجلش میں موجود تھا آپ زمادات کی فرما برداری کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ زمادات اہل اللہ کے اس درجہ فرما بردار ہوتے ہیں کہ اگر میں اس کے سامنے والے تخت سے کہہ دوں کہ پورے مکان کا چکر لگا لے تو وہ ہرگز دریک نہیں کر سکتا یا کہتے ہی سامنے والا تخت پورے مکان کا چکر لگا کر پھر اپنی جگہ قائم ہو گیا یا واقعہ دیکھ کر ایک نوجوان نے روتی روتی اپنی جان دے دی اور آپ نے اسی تخت پر گسل دیکھ کر دفن کر دیا کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میں کرشدار ہو گیا ہوں تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا تو زمرت میں تقدیل ہو گیا وہی پتھر شخص کو دے دیا چنانچہ اس نے چار سو دیرہم میں فروخت کر کے اپنے کرش کی ادائیگی کر دی ایک شخص اولیاء اکرام کو خبتی تصور کرتا تھا تو آپ نے اپنے انگستری دے کر فرمایا کہ اس کو بھٹی آرے کی دکان پر ایک دنان میں فروخت کر دو لیکن بھٹی آرے نے کہا کہ اس کی قیمت تو زیادہ مانگتا ہے کچھ کم کر پھر جب سنار کی یہاں پہنچا تو اس نے ایک ہزار دنان قیمت لگائی جب اس شخص نے پورا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ جب بھٹی آرہ گشتری کی قیمت سے آشنا نہیں اسی طرح تم بھی مراتے و اولیاء سے نہ آشنا ہو اس عرصہ دس سال تک آپ کو لزیز خانوں کی خواہش رہی لیکن کبھی کھایا نہیں ایک مرتبہ جب عید کی شب میں نفش نے تقاجہ کیا کہ آج تو کوئی لزیز گزہ ملنی چاہیے تو فرمایا کہ اگر تو دور اکات میں مکمل قرآن ختم کرے تو میں تیری خواہش پوری کر دوں گا نفس میں آپ کی یہ شرط منجور کر لی ختم قرآن کے بعد جب آپ لزیز گزائے لے کر آئے تو پہلا ہی لکمہ اٹھا کر ہاتھ کھیچ لیا اور نماز کیلئے کھڑے ہو گئے جب لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ پہلا ہی لکمہ پر نفس نے خوش ہو کر کہا کہ آج دس پرس کے بعد تیری خواہش پوری ہو رہی ہے چنانچہ میں نے لکمہ رکھ کر کہا کہ میں ہر بس تیری خواہش پوری نہیں کروں گا لیکن اسے وقت ایک شخص امدہ کھانے کی دیکھ لیے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بہت مفلس اور بال بچے والا ہوں مگر آج میں نے صبح کو عید کی وجہ سے لجز کھانا پکوایا اور سو گیا چنانچہ خواب میں حضور اکرم کے زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو محشر میں مجھ سے ملنے کی خواہش مند ہے تو یہ کھانا جنون کو دیا میرا یہاں پیغام پہنچا دے کہ وقتی طور پر اپنے نفس سے صلح کر کے ایک دو لکمہ یہ کھانا چکھ لے حضور اکرم کا پیغام سن کر کہا کہ فرما بردار کو اس سے کیا دریگ ہو سکتا ہے یہ کہہ کر کے آپ نے تھوڑا سا کھانا چکھ لیا اس وقت آپ بلند مراتب پر فائز ہو گئے تو لوگوں نے مراتب کی نما قفیت کی بینا پر آپ کو زندگ کا خطاب دے کر خلیفہ وقت سے آپ کی شکایت کر دی چنانچہ جب آپ کو بیڑیا پہنا کر لے جایا جا رہا تھا تو ایک ضعیفہ نے کہا کہ خوف جدہ نہ ہونا کیونکہ وہ بھی تمہاری ہی طرح خدا کا ایک بندہ ہے اسی وقت راہ میں ایک بہشتی نے آپ کو خنک پانی سے سراب کیا اور اس کے سلاح میں جب آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اس کو ایک دنا دے دو تو بہشتی نے عرض کیا کہ اسیروں سے کچھ لینا بزدلی کی علامت ہے اس کے بعد آپ کو دربار خلافت سے چالیس یوم کی قید ہو گئی اسی عرصہ میں آپ کی ہمشیرہ روٹی کی ایک ٹکیا روزانہ آپ کے پاس لے کر جاتی لیکن رہائی کے بعد ہر یوم کے حساب سے چالیس روٹی آپ کے پاس محفوظ تھی جب آپ کی ہمشیرہ نے کہا کہ یہ تو زائز کمائی کی تھی پھر آپ نے کیوں نہیں کھائی تو فرمایا کہ چونکہ دروگائے زیل بد باتن قسم کا انسان ہے اس لئے اس کے ہاتھ سے بھیجوائی ہوئی روٹی سے مجھے کراہت محسوس ہوئی پھر جب آپ روانہ ہونے لگے تو گر پڑے اور سر میں شدید ترد آئی لیکن یہ عجیب بات ہے کہ خون کے ایک بھون بھی آپ کے لباس پر نہیں پڑے جو خون زمین پر گیرا تھا وہ بھی غائب ہو گیا جب آپ خلیفہ کے روبرو پیش ہوئے تو اس کے سوالات کا دندہ شکن جواب دے کر اہل دربار کو حیرت میں ڈال دیا چنانچہ خلیفہ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور نہایت عزاج و اکرام کے ساتھ آپ کو مصر رخصت کیا آپ کے ایک ارادت مند نے جس نے چالیس چلے کھیجے چالیس حج کیے چالیس برس سویا نہیں اور مراقبہ کرتا رہا عرش کیا کہ اتنی عبادت اور حیازت کے باوجود آج تک اللہ تعالیٰ مجھ سے کبھی ہم کلام نہیں ہوا اور نہ کبھی رموز خداوندی مجھ پر جاہر ہو سکے لیکن نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں بلکہ اپنے بدنصیبی کا اظہار ہے آپ نے فرمایا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھاؤ عشاء کی نماز پڑھے بغیر آرام سے سو جاؤ اس نے تعمیل حکم میں کھانا تو خوب اچھی طرح کھا لیا لیکن نماز ترک کرنے کو قلب میں کوارا نہیں کیا اس لئے نماز پڑھ کر سو گیا خواب حضور اکرم کی زیارت ہوئی تو حضور اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سلام کے بات فرماتا ہے کہ ہماری بارگاہ سے نا امید لوٹنے والا مرد ہے اور میں تیری چالیس سالہ ریاضت کا صلح ضرور دوں گا لیکن جنون کو ہمارا یہاں پیغام دینا کہ ہم تجھے شہر بھر میں اس لئے زلیل کریں گے کہ تو پھر کبھی ہمارے دوستوں کو فرے میں مبدلہ نہ کر سکے جب اپنا خواب آجتہ جنون کو بتایا تو ان کی آنکھوں سے مسجدت کے آنسوں نکل پڑے اگر کوئی مطارس یہ کہے کہ کوئی مرشد کیا کسی کو نماز نہ پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرشد بمنجلہ طبیب کے ہوا کرتا ہے طبیب کبھی جہر سے بھی مریش کا عراج کرتا ہے چونکہ آپ کو بخوبی یا علم تھا کہ میرے کہنے سے یہ ہر کس نماز تک نہیں کر سکتا اس لئے آپ نے ایسا حکم دیا اس کے علاوہ طریقت کی راہوں میں ایسے احوار بھی پیش آ جاتے ہیں جو بجاہ شریعت کے منافع ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہاں اپنی جگہ بلکل صحیح ہوتے ہیں جس طرح حضرت خزر کو لڑکے کے قتل کا حکم دیا گیا لیکن منشاہ خداوندی یہی تھا وہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ خلافہ شرع کوئی کام نہ کیا جائے لیکن راہ طریقت میں ایسے احوار ضرور پیش آتے ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا کسی کمجور بدوی کو توافہ کعبہ کرتے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کیا تو خدا کا محبوب ہے اس نے اس بات میں جواب دیا پھر پوچھا کہ وہ محبوب تجھ سے قریب ہے یا دور اس نے جواب دیا کہ قریب ہے پھر سوال کیا کہ وہ تجھ سے معافقت کرتا ہے یا ناموافقت اس نے عرش کیا کہ معافقت کرتا ہے یہ سن کر فرمایا کہ جب تو خدا کا محبوب بھی ہے اور وہ تیرے قریب وہ معافق بھی ہے تو پھر تو اس قدر نحیف و لاغر کیوں ہیں اس نے جواب دیا کہ دور رہنے والوں کے عذاب کی نسبت سے وہ لوگ زیادہ حیران و سر غردہ رہتے ہیں جنہیں قرب نصیب ہوتا ہے ایک خود شاختہ خدا کے عاشق جس نے خود کو خدا کا دوست مشہور کر رکھا تھا اس کے آیادت کیلئے آپ تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ جو خدا کے عطا کردہ در تمشے عذیت کو دوست کہتا ہو وہ کبھی اس کا دوست نہیں ہوتا یا سن کر اس نے توبہ کرتے ہوئے کہا کہ آج سے میں کبھی خود کو خدا کا دوست نہیں کہوں گا ایک شخص آپ کی آیادت کو ظاہر ہوا اور عرج کیا کہ دوست کا عطا کرتا درد بھی محبوب ہوا کرتا ہے آپ نے فروایا کہ اگر تم اس سے واقف ہوتے ہو تو ایسے غیر مادبانہ طور سے اس کا نام نہ لیتے اپنے احباب میں سے آپ نے کسی کو تحریر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو نادانی کی چادہ سے ٹھاپ کر تمام دنیاوی چیزوں سے اس طرح بے خبر کر دیں کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق کام کریں وہ ہم سے خوش رہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں دورانے سفر ایک بر فیلے سہرہ میں سے گزرا تو اس نے عرش کیا کہ ایسی حالت میں چکی پرندوں کو کہیں سے بھی دانا حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے میں سواب کی نیت سے دانا بخیر رہا میں نے کہا کہ اس کے یہاں غیر کی روزی نا پسند دیدہ ہے لیکن اس نے عرش کیا کہ میرے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میری نیت کو دیکھ رہا ہے اس کے بعد میں نے اس آدھش پرست کو ایام حج میں نہایت ذوق و شوق کے ساتھ توافع کعبہ میں مشروف پایا توافع کے بعد اس نے مجھ سے کہا آپ نے دیکھا کہ میں نے جو دانا بخیرہ تھا اس کا سمر کتنی بہتر شکل میں ملا ہے یا سنتے یہ میں نے پرجوش لحظہ میں اللہ تعالیٰ سے ارش کیا کہ تُو نے چالیس برس آدھش پرستی کرنے والے کو چند دانوں کے عوض ارزاں فروشی کرتے ہوئے اتنی عظیم نیمتیں کیوں عطا کر دی نیدہ آئے کہ ہم اپنی مرضی کے مختار ہیں ہمارے امور میں کسی کو مداخلت کی عزازت نہیں آپ نماز کے نیت کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ارش کرتے کہ تیری بارگاہ میں حاضرے کیلئے کون سے پاول آؤں اور کون سے آنکھوں سے قبلہ کے جانب نظر کروں اور کون سے زبان سے تیرا بھید بتاؤں اور تعریف کے وقت کون سے الفاظ ہیں جن سے تیرا نام لو لہٰذا مجبوراً حیاء کو ترک کر کے تیرے حضور حاضر ہو رہا ہوں اس کے بعد نیت باندھ لیتے اور اکثر خدا تعالیٰ سے یہ ارش کرتے کہ مجھے آج جن مسائق کا سامنا ہے وہ تو تیرے سامنے میں ارش کرتا رہتا ہوں لیکن محشر میں اپنے بدعمالیوں سے جو عزیت پہنچے گی اس کا اظہار قصے کروں لہٰذا مجھے عذاب کے ندامت سے چھلکارہ عطا کر دے ارشادات آپ اکثر یہ فرمایا کرتے کہ پاکیزہ ہے وہ جات جو عارفین کو دنیاوی وسائل سے بینیاز کر دیتی ہے فرمایا حذابِ چشم ہی سب سے بڑا حذاب ہے اس کی وجہ سے غیر شرعی چیزوں پر نظر نہیں پڑتی فرمایا کہ شکمِ سیر کو حکمت حاصل نہیں ہوتی فرمایا کہ معاصیت سے تائب ہو کر دوبارہ اعتقابِ معاصیت دروگگوئی ہے فرمایا کہ سب سے بڑا دولت مندوا ہے جو تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو فرمایا قلیل کھانا جسمانی توانائی کا ذریعہ اور قلیل گناہ روحانی توانائی کا ذریعہ ہے فرمایا کہ مسائی میں صبر کرنا تاجب خیز نہیں بلکہ مسائی میں خوش رہنا تاجب کی بات ہے فرمایا کہ خدا سے خوف کرنے والے ہدایت پاتے ہیں اور اسی سے خائف ہونے والے گمراہ ہو جاتے ہیں درویشی سے ڈرنے والے کہرِ الٰہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں فرمایا کہ انسان پر چھائے چیزوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے عمالِ صالحہ سے کتاہی کرنا ابلیس کا فرما بردار ہونا موت کو قریب نہ سمجھنا رضاِ الٰہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا مندی حاصل کرنا تقاضہِ نفس پر سنت کو ترک کر دینا اقابرین کی گلتی کو سند بنا کر ان کے فضائل پر نظر نہ کرنا اور اپنی گلتی کو ان کے سر تھوپنا فرمایا کہ اہلِ تقویٰ کے صحبت سے لطوح حیات حاصل ہوتا ہے ایسے احباب بنانے چاہیے جو تمہارے نرازگی سے نراز نہ ہو فرمایا کہ اگر تم حصول معارفت کے متمنی ہو تو خدا سے ایسی دوستی کی مثال پیش کرو جیسی حضرت صدیقِ اکبر نے حضورِ اکرم کے ساتھ کی اور کبھی ذرہ برابر مخالفت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیقی کی خطاب سے نماجا حب خداوندی کی نشانی بھی یہی ہے کہ کبھی اس کے حبیب کی مخالفت نہ کرے فرمایا کہ اس طبیب سے ناہل کوئی نہیں جو عالمِ مدہوشی میں مدہوشوں کا حلاث کرے یعنی جس پر نشائے دنیا سوار ہو اس کو نصیحت کرنا بے سودھ ہے لیکن جب خوش ٹھکانے آ جائے تو پھر اس سے توبہ کروانی چاہیے فرمایا کہ میں نے راہِ اخلاص کے جانب لے جانے والے خلوت سے زائد کسی سہے کو افسر نہیں پایا فرمایا کہ پہلے قدم پر خدا کو کوئی نہیں پاسکتا یعنی خدا کے ملنے تک خود کو تعلیف تصور کرتا ہے فرمایا کہ خدا سے بہت اختیار کرنے والوں کی نیکیہ مقربین کی گناہوں کے مساوی ہوتی ہے اور صدیق تل سے تائب ہونے کے بعد سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ خدا تعالیٰ اپنے محبت کرنے والوں کو اس وقت محبت سے نوازتا جب ان کے دل خدش اے فراق سے خالی کر دی جاتے فرمایا کہ جس طرح ہر ظلم کی ایک سزا ہوا کرتی ہے اسی طرح ذکر الہی سے گفرت کی سزا دنیای بھی محبت ہے فرمایا کہ جس چیز پر خود عمل پیرا ہو کر نصیحت کرے اسی کو صوفی کہتے ہیں فرمایا کہ عارفین اس لئے زیادہ خائف رہتے ہیں کہ لمحہ بلمحہ قرب الہی میں زیادتی ہوتی رہتی ہے عارف کی شناخت یہ ہے کہ مخلوق میں رہ کر بھی بیگان خلائق رہے خدا سے ڈرنے والے کو بھی عارف کہا جاتا ہے عارف کے اندر مسلسل تغیر ہوتا رہتا ہے عارف اپنی معرفت کی بنا پر ہمیشہ معدب رہتا ہے فرمایا کہ معرفت کے تین اقسام ہیں اول معرفت توحید جو تقریبا ہر مومن کو حاصل لیتی ہے دو معرفت حضرت و بیان یا حکمہ و علمہ کو ملتی ہے سوم صفات وحدانیت کی معرفت یا صرف اولیاء اکرام کے لئے مقصوص ہے جو نہ دوسروں کو حاصل ہوتی ہے اور نہ کوئی ان مراتب سے واقف ہو سکتا ہے فرمایا کہ معرفت کا دعویدار کازب ہوتا ہے اس لئے کہ عارف و معروف کے معرفت ایک ہو جانے کی وجہ سے معرفت کا مدعی دو حالتوں سے خالی نہیں کیونکہ یا تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا چھوٹا اگر سچا ہے تو اپنی تعریف خود کرنے کا مرتقب ہوتا ہے سچے لوگ کبھی اپنی تعریف خود نہیں کرتے جیسا کہ حضرت صدیقے خود فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں جس جن اس جمن میں حضرت زنون فرماتے ہیں یہ خدا شناشی میرا گناہ عظیم ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو تو پھر تمہیں عارف نہیں کہا جا سکتا مقتصر یہ ہے کہ عارف کو اپنے زبان سے عارف کہنا مناسب نہیں فرمایا کہ عارف کو جس قدر قربت حاصل ہوگی اسی قدر سہرگردہ رہے گا جس طرح آفتاب سے قریب شایر اس سے متاشر بھی زیادہ ہوتی ہے جس کی مثال مندرزہ زیل شیر سے بھی ملتی ہے نزدیکیا رابیش بھوت حیرانی کائنشا دانن سیاست سلطانی نزدیک رہنے والوں کو اس لئے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ سیاست سلطانی سے واقف ہوتے ہیں عارف کی پہچان فرمایا کہ عارف کی شناخت یہ ہے کہ بغیر علم کے خدا کو جانے بغیر آنکھ کے دیکھے بغیر سماعت کے اس سے واقف ہو بغیر مشاہرے کے اس کو سمجھے بغیر شفت کے پہچانے اور بغیر کش وحضہ پاس کہ اس کا مشاہدہ کر سکے یعنی ذات باری میں فنائیت کی یہی علامتیں ہیں جیسا کہ خود باری طالع کا ارشاد ہے میں جس کو دوست بناتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے سنے آنکھ بن جاتا ہوں تاکہ مجھ سے دیکھے زبان بن جاتا ہوں تاکہ مجھ سے بات کرے اور ہاتھ بن جاتا ہوں تاکہ مجھ سے پکڑے آپ نے فرمایا کہ زاہدین سلطان آخرت ہوا کرتے ہیں ان کے دو سلطان عارفین ہوتے ہیں فرمایا صحبت الہی کا مقہمیہ ہے کہ جو چیزیں اس سے دور کردینے والی ہوں ان سے کنارہ کش رہے فرمایا کہ مریض قلب کی چار علامتیں ہیں اول عبادت میں لذت کا فقدان دوم خدا سے خوف زدہ نہ ہونا سوم دنیاوی امور سے عبرت حاصل نہ کرنا چہاروں ان کی بات سننے کے بعد بھی ان پر عمل نہ کرنا فرمایا کہ قلب روح سے خدا کا فرما بردار بن جائے بن جانے کو عبودیت کہا جاتا ہے فرمایا کہ عوام معصیت سے اور خواہشے گفلت سے توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ کی بھی دو قسم ہیں اول توبہِ انعبت یعنی انسان کا خدا سے ڈر کر توبہ کرنا دوم توبہِ استضابت بندے کا ندامت کی وجہ سے تائب ہونا یعنی اس پر نادم ہو کر میری ریاضت و عظمت خداوندی کے سامنے کچھ بھی نہیں فرمایا کہ ہر عظموں کی توبہ کا جدہ گانا طریقہ ہے مثلا قلب کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کو ترک کر دے آخ کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کے زانب نہ اٹھے کان کی توبہ یہ ہے کہ گیبت و بدگوئی سننے کی نیت نہ کرے ہاتھ کی توبہ یہ ہے کہ غیر شریح چیزوں کے زانب نہ اٹھے اور شرمگاہ کی توبہ یہ ہے کہ بدکاری سے کنارہ کش رہے پھر فرمایا کہ وہ فقر جس میں قدرت و غبار ہو میرے نسدی خلوتِ تقبور سے زیادہ بہتر ہے فرمایا کہ ندابت کا مفہوم یہ ہے کہ ارتکابِ معصیت کے بعد خوفِ سزا باقی رہے اور تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو معصیت و ناپرمانی میں مبتلا نہ کرے اور باطن کی لگویات سے محبوس رکھتے ہوئے ہما وقت اللہ تعالیٰ کا تصور قائم رکھیں یعنی ہر لمحہ یہ تصور کرتا رہے کہ وہ ہمیں تمام افعال کی نگرانی کر رہے ہیں اور ہم اس کے سامنے ہیں فرمایا کہ جس پر شمشیرے صدیق چل جاتی ہیں اس کے دور ٹکڑے کر دیتی ہیں فرمایا کہ مراقبہ کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین اوقات کو اللہ تعالیٰ پر قربان کر دے اور اس کو عظیم جانے جس کو خدا نے عظمت عطا کی ہو اس کے ذانب رخ بھی نہ کرے جس کو اس نے ظلیل اور رسوہ کر دیا ہو فرمایا کہ حالتِ وزد بھی ایک راج ہے اور سمہ علاجِ نفس ہے جو حقانیت سے شریکِ سمہ ہوتا ہے وہ آہلِ حق میں سے ہو جاتا ہے توقل فرمایا کہ توقل نام ہے خدا پر اعتماد رکھتے ہوئے کسے سے کچھ طلب نہ کرنے اور بندہ بن کر مالک کی اطاعت کرنے اور تدابیر و تکبر کے ترک کر دینے کا ان سے نام ہے خدا کے محبوبوں سے محبت کرنے اور ان کی محبت حاصل کرنے کا جس وقت تولیاءِ کرام پر غلبائے ان سے ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ زبانِ نور میں ان سے ہم کلام ہے غلبائے حیبت ہوتا ہے تو پھر نور کے بجائے زبان نار سے باتیں ہوتی ہیں خدا کے مونس کی شناخت یہ ہے کہ آگ میں ڈال دینے کے بعد بھی خوصلے میں کمی نہ آئے ان سے خداوندی کی نشانی یہ ہے کہ مخلوق سے کنارہ کش ہو جائے فرمایا کہ تدبر و تفکر عبادت کی چابی ہے خواہشات کی مخالفت خدا سے ملاقات کی آئینہ دار ہے بندہ دل کے ذریعہ فکر کرتا ہے وہ عالم غائب میں روح کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے پھر فرمایا کہ رضا نام شدت موت پر راضی رہنے اور مسائب میں دوستی کا دعویٰ کرنے کا جو قضاء و قدر پر راضی رہتا ہے وہی اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے اخلاص فرمایا کہ اخلاص میں جب تک صدیقے والصبر کی شمولیت نہ ہو اس وقت تک اخلاص مکمل نہیں ہوتا خود کو ابلیس سے محفوظ رکھنے کا نام بھی اخلاص ہے اخلاص والے وقت ہوتے ہیں جو اپنی تعریف سے خوش اور اپنی برائی سے ناکش نہ ہو اور اپنے آمال سالحہ کو اس طرح فراموش کر دیں کہ روز محشر اللہ تعالی سے ان کا معاوضہ بھی طلب نہ کریں لیکن خلوط میں اخلاص کا قائم رکھنا بہت دشوار ہے یقین فرمایا کہ آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے کی مثال علم جیسی ہے قلب سے دیکھنے والے کی مثال یقین جیسی ہے اور یقین کا صبر ہے یقین کی بھی تین علامتیں ہیں اول ہر شہر میں خدا کو دیکھنا دوم اپنے تمام امون میں اسی سے رضو کرنا سوم ہر حال میں اس کی آنت طلب کرنا یقین آرزووں میں کم ہی کر دیتا ہے آرزووں کی قلت صحت کی تلقین کرتی ہے زہد حکمت کا علم بردار ہے اور حکمت شجر انظام کو بار آور کرتی ہے تھوڑا سا یقین بھی پوری دنیا سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ترقی آخرت کے زانک لے جاتا ہے اور اس سے عالم ملقود کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے اہل یقین کی شناکت یہ ہے کہ مخلوق کی مقالفت کرتے ہوئے نہ تو اس کی تعلیف کرے اور نہ اس کی داد و دہش سے فائدہ اٹھائے اگر مخلوق درپائے آزاد ہو جائے تو اپنے ذات سے مخلوق کو عذیت نہ پہنچائیں کیونکہ جس کو خالق کی قربت حاصل ہو وہ مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا فرمایا کہ حق بینی کا دعویدار نہ صرف محرومی کا شکار ہوتا ہے بلکہ اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہوتا ہے کیونکہ حق بھی اگر بندہ اظہار کو مایور تصور کرتا ہے فرمایا کہ کوئی مورید اس وقت تک صحیح معنو میں مورید نہیں ہوتا جب تک خدا کے بعد مرشد کے عطایت گزار نہ ہو جو بندہ و سوا سے قلبی کو ختم کرنے کے بعد مراقبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی عظمت عطا کرتا ہے فرمایا کہ خدا سے خوف رکھنے والا اسی کے ذانی متوجہ رہتا ہے جو اس کی ذانی متوجہ ہو جائے اس کو نزات حاصل ہو گئی اور قناعت پچھیر بندہ لذت و قیف مگرک ہو کر سب کا سردار بن جاتا ہے جو بندہ لگ و قاموں میں تقلیب برداشت کرتا ہے وہی چیز اس کے بعد کار آمد ثابت ہوتی ہے اقوالِ ذری فرمایا کہ خدا سے خائف رہنے والے قلب میں خدا کی محبت اس طرح جاگزی ہو جاتی ہے کہ اس کو عقلِ قامی لطا کر دی جاتی ہے جو مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے وہ شدید مشکلات میں گھرتا چلا جاتا ہے جو بے ست چیزوں کی حصول کی صحیح کرتا ہے وہ اس شے کو خو دیتا ہے جس کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا فرمایا کہ اگر تمہیں حق بات پر تھوڑا سا رنج بھی ہوتا ہے تو وہ اس چیز کی علامت ہے کہ تمہارے نزدیک حق کا درجہ بہت کم ہے فرمایا کہ جس کا ظاہر باطن کا آئینہ دار نہ ہو اس کی صحبت سے کنارہ کش رہو پھر فرمایا کہ یادِ الٰہی کرنے والا خدا کے سوا ہر شے کو خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے مفید زوابات جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے خدا کو کیسے شناخت کیا تو فرمایا کہ میں نے اس کی ذات و صفات سے شناخت کیا مخلوق کو اس کے رسول کی وجہ سے پہچانا کیونکہ خدا کو تو خالق ہونے کی وجہ سے شناخت کیا جا سکتا ہے اور رسول چونکہ مخلوق ہے اس لئے مخلوق کو اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے پھر لوگوں نے سوال کیا کہ بندہ خدا سے کس وقت اعانتیں طلب کرتا ہے فرمایا کہ نفس و تدابیر سے آجز آ کر نشاہی فرمایا کہ ایسے اخلاص والوں کی صحبت اکتیار کرو جو ہر حال میں تمہارے شریک رہیں اور تمہاری تبدیلی سے بھی ان میں کوئی تبدیلی رنما ہوں فرمایا بندہ اس وقت تک جنت کا اخدار نہیں مستطر جت تک پانچ چیزوں پر عمل پیرا نہ ہو اول ٹھوس استقامت دوم ٹھوس استحاد سوم ظاہری و باطنے دونوں طریقوں سے خدا تعالی سے مراقبہ چہاروں موت کے انتظار میں تو شاہ آخرت کے حصول میں مشروع رہنا پنجم قیامت سے قلب اپنا محاسبہ کرتے رہنا خوف فرمایا کہ خوفِ الہی کی نشانی یہ ہے کہ خدا کے سوا ہر شائع میں بے خوف ہو جائے اور دنیا میں وہی محفوظ رہتا ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا پھر فرمایا کہ توقل نام ہے مخلوق سے ترقِ حرص کا اور دنیاوی وسائل کو چھوڑ کر گوشہ نشی ہو جانے اور نفس کو ربوبیت سے زدہ کر کے عبودیت کے ذانب مائل ہو جانے کا پھر فرمایا کہ بے تینت کو غم بھی زیادہ ہوتا ہے دنیا نام ہے خدا سے غافل کر دینے کا فرمایا کہ وہ کمینہ ہے جو خدا کے راستہ میں نواقف ہوتے ہوئے بھی کسی سے معلومات نہ کریں حضرت یوسوب بن حسین نے آپ سے پوچھا کہ کس کی صحبت اختیار کروں فرمایا کہ جس میں من وطو کا خطرہ نہ ہو نفس کی مخالفت میں خدا کے موافق بن جاؤ کسی کو کم تر تصور مت کرو خواہ مشرق ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کبھی تائب ہو کر مقبول بارگاہ ہو جائے نصیحت و وسیعت کسی نے آپ سے عرص کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ظاہر کو خلق کے اور باطن کو خالق کے حوالے کر دو خدا سے ایسا تعلق قائم کرو کہ جس کی وجہ سے وہ تمہیں مقلوق سے بینیاز کر دے یقین پر کبھی شک کو ترجیح نہ دو جس وقت تک نفس اطاعت پر آمادہ نہ ہو بھی خدا کی یاد نگزار دو یہ دوسرے شخص کو یہ حوصیت فرمائے کہ قلب کو ماضی و مستقبل کے چکر میں نہ ڈالو یعنی گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کا تصور قلب سے نکال کا صرف حال کو گنیمت جانو کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ صوفی کی کیا تعریف ہے فرمایا کہ جو ترک دنیا کر کے خدا کو محبوب بنا لے خدا بھی اس کو اپنا محبوب سمجھے پھر کسی نے کہا کہ مجھ کو خدا کا راستہ دکھا دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ تیری رسائی سے بہت دور ہے لیکن اگر کسی کو واقعی قرب مطلوب ہو تو پھر وہ پہلے ہی قدم پر مل جاتا ہے جس کو ہم پہلے ہی تفصیل طور پر بیان کر چکے ہیں پھر کسی نے ارش کیا کہ یا آپ کو اپنا دوست تصور کرتا ہوں تو فرمایا کہ صرف خدا سے دوستی کرو اور اسی کی دوستی تمہارے لیے کافی ہے اگر تم حق شناس نہیں ہو تو کسی ایسے کے دستجو کرو جو تمہیں حق سے شناشہ کرا دے کیونکہ میری دوستی تمہارے لیے سود مند نہیں ہو سکتی فرمایا کہ جس کو حدود معارفت معلوم ہو جاتی ہے وہ خود گم ہو جاتا ہے کسی نے دریافت کیا کہ عارف کی تعریف کیا ہے فرمایا کہ جس میں پہلے تحیر ہو اب بعد میں اتصال حق ہو جائے اسے وقت عارف کو حیات دائمی حاصل ہو جاتی ہے اس کو ہما اوقات یاد الہی اور وسال حاصل لیتا ہے نفس کی معارفت یہ ہے کہ ہمیشہ نفس سے بدزن رہتے ہوئے کبھی اس سے اس نے جن نہ رکھے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ خدا سے کوئی بھی دور نہیں ہے کیونکہ ستر سال بحر تحید و تفرید میں موتازن لینے کے بعد بھی گمان کے سوا کچھ نہ حاصل ہو سکا منقول ہے کہ موت کے قریب لوگوں نے سوال کیا کہ کسی چیز کو طبیعت ہے فرمایا میری خواہش شرفیہ ہے کہ موت سے قبل مجھے آگاہی حاصل ہو جائے پھر آپ نے ایک شیر پڑھا ترزمہ خواہ نے مجھے مریض بنا دیا اور شاک نے جلا دیا اور محبت نے مجھے فنا کر دیا اور اللہ نے جندہ کر دیا ترزمہ اس کے بعد آپ پرگشی تاری ہو گئی اور کچھ خوش آنے کے بعد یوسف بن حسین نے وسیعت کرنے کے لئے ارش کیا تو فرمایا کہ اس وقت میں خدا کے احسانات میں وہ ہوں اس وقت کوئی بات نہ کرو اس کے بعد انتقال ہو گئے انہا للہ و انہا الہی راضی اون روایت آپ کے انتقال کے شب میں ستر اولیاء اکرام حضور اکرم کی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا کہ میں خدا کے دوست جنون مصری کے استقبال کے لئے آیا ہوں انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کی پیشانی پر یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھا حاضی حبیب اللہ مات فی خب اللہ و حاضی قتیل اللہ مات من صحف اللہ یعنی اللہ کا حبیب ہے اس کی محبت میں مر گیا یا اللہ کی تلوار سے قتل ہو گیا دھوب کے شدت کی وجہ سے آپ کے زنازے پر پرندے سایا فغن ہو گئے تھے جس طرف سے آپ کا زنازہ گزرا وہاں مسجد میں مؤسن ازان دے رہا تھا جس وقت وہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ پر پہنچا تو آپ نے شہادت کی انہی اٹھا دی جس کی وجہ سے لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید آپ حیات ہیں لیکن جب چنازہ رکھ کر دیکھا تو آپ مردہ تھے اور انگوشت شہادت اٹھی ہوئی تھے بہت کوشش کے بوجود بھی سیدھی نہیں ہوئی چنانچہ اسی طرح آپ کو دفن کر دیا گیا آپ کی یہ کرامات دے کر اہل مصر آپ کو مسلسل اسیت پہنچانے پر بہت نادم ہوئے اور انہوں نے اپنی گلتیوں سے توبہ کی